levels of support for individuals with intellectual disabilities کیسے ہم support کر سکتے ہیں intellectual disabilities کو کیسے ہم tackle کر سکتے ہیں کیسے ہم intellectual disability والے students جو ہیں ان کو control کر سکتے ہیں تو اس کے لیے disability اگر mild ہے تو اس کے لیے ہمارے special schools بھی اور اگر عام schools میں بھی وہ بچہ ہے تو اس کے لیے ایک teacher assistant جو ہوتا ہے وہ ہم appoint کر سکتے ہیں جو اچھے انگلیش میڈیم schools ہیں انہوں نے fees جو ہے وہ parents سے extra لیتے ہیں اس کے لیے اور ایک teaching assistant جو ہے اس کے لیے hire کیا جاتا ہے اس بچے کے لیے جس کو shadow teaching بھی کہتے ہیں اور shadow teachers بھی کہتے ہیں اور اس طرح کا teacher جو ہے یہ بچے کو جو ہے individually assist کرتا ہے تمام ان activities میں جس میں بچہ عام class کے بچوں کے ساتھ نہیں چل پا رہا ہوتا تو اس میں ایک تو یہ technique use کی جا سکتی ہے دوسرا اگر disability severe ہے تو پھر student جو ہے اس کو refer کیا جاتا ہے کہ یہ mentally retarded یا intellectually impaired ہے severely تو اس لیے اس کو special school بھیجا جائے وہاں چونکہ اس special school میں اس class میں اس group میں بچے جو ہیں وہ سارے میں intellectual disability کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو technique use کی جاتی ہے چونکہ اس کی severity کا level جو ہے ہر بچے کا different ہوتا ہے کوئی moderate intellectual disability ہے ہے کسی کی severe ہے کسی کی profound ہے اس لیے پھر وہاں یہ تو عام schools میں اگر ہم کسی بچے کو shadow teacher جو ہے provide کریں تو وہ اس کو تمام عاملات میں assist کرے گا اور بچے چونکہ یہ slow learners ہوتے ہیں intellectual impairment کی وجہ سے کام intelligence کی وجہ سے اس لیے ان کے لیے پھر ان schools میں جو ہے اگر بچے تو education کر لے سکتے ہیں تو تو تب ان کو education provide کی جاتی ہے ورنہ pictures کی مدد سے ویڈیوز کی مدد سے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو activities کی مدد سے اور task کی مدد سے اور reinforcement کی وجہ سے ان بچوں کو جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے ان کی training دلوائی جاتی ہے اور وہ step یہ revise کرتے ہیں کیونکہ بچے بڑی جلدی بھولتے ہیں اور کسی چیز کو سیکھنے میں بھی بہت time لیتے ہیں اس لیے patience اور time duration جو ہے وہ ان بچوں کے لیے بڑی importance رکھتا ہے اور teachers کو جو ہے وہ patience دکھانا چاہیے اور ان بچوں کو train کرنے کے لیے ان کے اوپر pressure نہیں ڈالنا چاہیے workload زیادہ نہیں ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹے segments میں کام کو divide کرنا چاہیے اور ہر بچہ اس کی clapping کروانی چاہیے reinforce بھی کرنا چاہیے تاکہ بچوں میں ایک جو ہے کام کرنے کی motivation دوبارہ سے پیدا ہو ایسے بچے جو ہیں یہ ان کی motor skills چونکہ weak ہوتی ہیں اس لیے یہ ان کے لیے طرف سے normal ہے کہ اگر آپ instructions دے رہے ہیں تو بعض وقت ان کے ساتھ چونکہ multiple diseases بھی ہو سکتی ہیں attention deficit hyper activity بھی ہو سکتی ہے بڑے aggressive ہو سکتے ہیں یہ بچے دوسرے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں خود کو بھی یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے ان سے وہ تمام چیزیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں جیسے شاپنر ہے اسی طرح سے کٹر ہے یا اس طرح کی چیزیں ان بچوں سے دور رکھنی چاہیے اور ان بچوں کو چونکہ اپنا mental control نہیں ہوتا تو اس لیے اس طرح کے بچے جو ہیں بڑے خصوصی توجہ کے متقاضی ہوتے ہیں اور ان special schools کے علاوہ گھروں کے اندر بھی parents جو ہیں ان کو ان کو عام بچوں کی مجائے ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے ان کو اس طرح کے negative comments نہیں دینے چاہیے کہ یہ مصیبت ہے یہ اس طرح ہے اور بچے چونکہ ان کی اللہ کی طرف سے ایک چیز جو ہے یا ایک creature ہے اللہ کی طرف سے اس پہ انسان کا control نہیں ہے تو جب آپ کو کوئی اس طرح کی ازمائش سے آپ گزرتے ہیں تو پھر آپ کو patience کے ساتھ ایسے بچوں کو deal کرنا چاہیے اور ان کے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھنا چاہیے بعض اوقات بچے کھانے پینے میں بڑی problem کرتے ہیں اور یہ ایک دفعہ ان کو کھانے سے refuse کرتے ہیں اور بعض بچے تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں تو یہ بھی ان میں vary کرتا ہے کہ یہ بعض اوقات کھانے کی habits بھی ان کی different ہوتی ہیں اور اس کے اوپر بھی teachers کو اور parents کو train کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ solid food کھانے میں بڑا time لیتے ہیں تو ایسے بچوں کے لیے advise کیا جاتا ہے کہ ان کو اب milkshake کی فارم میں یا ان کو liquid food جو ہے وہ دی جائے تاکہ صرف straw کے ساتھ جو ہے یہ اس کو کھا سکیں یا پیر سکیں بعض اوقات severity اتنی زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے کسی بھی intellectual impairment کی وجہ سے ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی strategies ہیں جو کہ sport ہے ان بچوں کو provide کر کے ہم ان بچوں کو train کر سکتے ہیں کم از کم اپنی daily life کی جو routine ہے اس کو یہ اچھی طرح سے manage کر سکیں موسیقی موسیقی